السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں مدسر جمارہ سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام is the truth ایکسپوزنگ علماز جیکب is jesus a muslim پارٹ ون تو علماز جیکب کا کہنا ہے اکثر مسلمان دوست زاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ کر سوچے سمجھے بغیر اور تحقیق کیے بغیر ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ یسو مسیح بھی ایک مسلمان تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو یسو مسیح مسلمان تھے اور نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یسو مسیح یہودہ کے قبیلہ سے تھے اور اس زمین پر جتنی بھی زندگی یسو مسیح نے گزاری وہ ساری کی ساری یہودی طرز زندگی تھی جیسے تورات اور زبور کی تعلیم لینا اور اس پر عمل کرنا علماز جیکب صاحب یہ بات آپ ذہن نشین کر لے کہ ہم مسلمان آپ کی طرح نہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں پر عیکن کر کے انہیں فیلانہ شروع کر دیں یہ ایک اٹرل حقیقت ہے کہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام مسلمان ہیں سیدنا یسو مسیح علیہ السلام کے مسلمان ہونے پر ان کی دعوت ان کی تعلیمات اور ان کا نیک عمل ان کا عمل ہی گواہی کے لئے کافی ہے کہ وہ ایک مسلمان تھے اپنے مقدس کلام میں اللہ تبارک تعالی نے سیدنا یسو مسیح علیہ السلام کا ذکر جو انہوں نے اپنے ہوایروں سے کہا کچھ اس طریقے سے بیان کیا من انصاری اللہ اللہ کی رحمے کون میرا مددگار بنے گا سیدنا یسو مسیح علیہ السلام نے اپنے ہوایروں سے کہا اپنے ڈسائپلز سے کہا جو ان پر ایمان لائے تھے کہ اللہ کی رحمے کون میرا مددگار ہوگا تو ہوایروں نے کہا اور ہم شہدت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں قرآن کریم کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام اللہ تعالی پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے حوالی بھی اللہ خطابق تعالی پر ایمان رکھتے تھے اور وہ سب مسلمان تھے اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے سورہ البران سورہ نمبر تین آیت نمبر باؤن آئیے آپ جانتے ہیں کہ مسلم کے کیا معنی ہے مسلم عربی لفظ ہے it literally means a man who submit his will to almighty God یعنی مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی رضا جو اپنی مرضی خدا کے حوالے کرے اللہ کے حوالے کرے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم مسلمان کے معنی فرمابردار اللہ کا فرمابردار خدا کا فرمابردار جو اپنی تمام رضا مندی اللہ تعالی کے حوالے کرے تو آئیے بائبل کے روشنے میں دیکھتے ہیں کہ یسو محسیٰ علیہ السلام کا کیا کہنا ہے گوستالاب جان چیپٹر نمور 5 ورس نمور 30 میں لکھا ہے i can of mine own self do nothing as i hear i judge and my judgment is just because i seek not of my own will but the will of my father which hath sent me سیدنا یسو محسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں جو کچھ بھی سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راستباز ہے یعنی سچی ہے because i seek not of my own will کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کرتا بردہ بلا میں فادر میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ سب خدا کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں which hath sent me جس نے مجھے بھیجا ہے عربی والے ترجمہ میں بائبل کے لکھا ہے رسول بھنا کر کے بھیجا ہے تو ثابت ہوا سیدنا یسو مسیح علیہ السلام مسلمان تھے کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی رضا مندی کے لئے کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور مسلم کے معنی ہی ہے وہ شخص جو اپنی رضا اللہ کے حوالے کرے یعنی ایک شخص اس شخص کو کہتے ہیں جو جو کچھ بھی کرے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے سیدنا یسو مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو چیپ نمہ سیون ورس نمہ ٹوینٹی ون میں یعنی سیدنا یسو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ایک خداوند ایک خداوند کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں آسمانی بادشاہی یعنی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی خدا کی مرضی پر چلتا ہے مگر وہی جو میرے آسمانی خدا کی مرضی پر چلتا ہے مطلب جو شخص اپنی رضا خدا کے حوالے کرے اللہ کے حوالے کر دے رب کے حوالے کر دے وہی جنت میں داخل ہوگا یعنی دوسرے آفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہے وہی جنت میں جائے گا کیونکہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بٹ ہی در دوئیت دا ویل آف می فادہ وچیزن ہیون یعنی آسمان کے بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جنت میں وہی داخل ہوگا جو میرے آسمانی خدا کی مرضی پر چلے گا اور مسلم کے معنی یہ ہے یعنی وہ شخص جو اپنی رضا خدا کے حوالے کرے اللہ کے حوالے کرے اسے کہتے ہیں مسلم ثابت ہوا سیدنا یسو مسیح علیہ السلام مسلمان تھے اور انہیں لوگوں کو مسلمان ہونے کہی حکم دیا اور مسلمان بننے کے لیے ان کو تعلیم دی اب جانتے ہیں سیدنا یسو مسیح علیہ السلام کیا تھا عقیدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں بھیجے سب کی دعوت کا مین مشن اول جو مقصد تھا وہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے ایک خدا واحد ایک سچے معبود کی عبادت کی جائے یہی حکم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تعورات میں ہوا اور انہوں نے اپنے قوم کو یہی دعوت دی یہی تعلیم دی جس کا ذکر بوک آف ڈیوٹرانمی چیپنے و سکس ورس امر فور میں آتا ہے شما اسرائیل و ادنہ الہید و ادنہ حد اس کے معنی ہے یعنی اے اسرائیلو سنو خداون ہمارا خدا صرف ایک خدا ہے یہی دعوت لے کر سیدنا یسو مسیح علیہ السلام مبوس کیے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی جس کا ذکر گوستل آف مارک چپ نمبر ٹویل ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے ٹوئنٹی نائن اور ٹھٹی میں آتا ہے جب ان سے ایک یہودی فقہ پوچھتا ہے which is the first commandment of all کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے تو سیدنا یسو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں the first commandments of all is here o israel the lord of our god is one lord اے اسرائیلیو سنو خداون ہمارا خدا صرف اے خدا ہے اور تو اپنے دل و جان سے اس سے محبت رکھ اور اسی دعوت کا پیغام اسی یہ جو ہے حکمی الہی کو لے کر مبوس کیا گیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے کہے انما الہکم الہوں واحد کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے یعنی بے شک تمہارا رب ایک رب ہے ایک خدا واحد ہے اور وہ ہے اللہ سورہ کحف سورہ نمر اٹھرہ آیت نمر اکسو داس تو اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام بھی ایک خدا ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے آئے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لئے آئے تھے انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ ایک سچے معبود کی عبادت کی جائے یہی دعوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دعوت لے کر آئے اور اس عقیدے سے ثابت ہوا کہ سیدنا یسو مسیح علیہ السلام بھی مسلمان ہی تھے انہوں نے کبھی بھی اپنے الہ ہونے کا اپنے خدا ہونے کا اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس خدا بارحق نے مجھے بھیجا ہے مزید ایک اور جگہ جب شیطان یسو مسیح علیہ السلام کو خود کو سجدہ کرنے کے لئے کہتا ہے آزماتے ہوئے تو سیدنا یسو مسیح علیہ السلام جواب دیتے ہیں یعنی یسو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تُو صرف اپنے خداوند کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر ثابت ہوا یسو مسیح علیہ السلام صرف ایک خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس سے مسیحی عقیدے کی بنیاد بھی اکھڑ گئی کیونکہ آپ نے آپ کو مسیحی کہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ یسو مسیح جیسز کرائیسٹ خداوند ہے اگر وہ خدا ہے تو وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں خدا کو تو کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہئے نا مخلوق خدا کی عبادت کرتی ہے خدا کس کی عبادت کرے گا تو بتائے اگر یسو مسیح خدا ہیں تو وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ایک معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں جس نے انہیں رسول بھنا کر کے بیجا اللہ ذی ارسلتو غصب اللہ جان چپنے فائر و سنبہ تھٹی ایربیک ورجناب دیکھ لے اللہ ذی ارسلنی اللہ ذی ارسلنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر علماز جیکب کو ہدایت کی طالب ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو ہدایت ضرور ملے گی اور اگر یہ صرف گھوانا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا جو لوگ خدا کے خلاف تھے تو علماز جیکب صاحب آپ کا یہ کہنا کہ یسو مسیح علیہ السلام یہودہ کے قبیلے سے تھے اور ان کی زندگی تورات و زبور کے مطابق گزری ہی تورات و زبور کی تعلیم لی ہے تو عارض ہے کہ یہودہ کے قبیلے سے ہونے کا یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ یسو مسیح علیہ السلام مسلمان نہیں تھے ناظر بللہ تورات و زبور تو اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نہیں نازل کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم مفصل ویان آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں دیں گے جس میں ہم ثابت کریں گے جس میں ہم وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی یسو مسیح علیہ السلام کا معبود ہے یسو مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود برحق ماندے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے اور تورات و زبور اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم یہ بات وضاحت کے ساتھ ثابت کریں گے علماز جیکب کے جواب میں تو تب تک میری اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نماء کے تمام لوگوں کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اپنے حفظ آمان میں رکھیں اپنی دعاوں میں عیاد رکھے گا ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے گا تاکہ جو جو مسلمان بھائی اسلام سے اسلام سے پھر گئے ہیں نام نہاد مسیحیوں کی باتوں میں آ کر وہ دوبارہ اسلام کی طرف راگب ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نماء کے تمام لوگوں کا خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اپنی دعاوں میں عیاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ ملتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں جس میں ہم ثابت کریں گے اللہ is the god of jesus علیہ السلام فی امان اللہ